السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو بارہ سے تیرہ سال کی کل کے لیے یہ فروگ بنانا سکھاؤں گی اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ یہاں سے میں نے پلیس ڈالی ہے اور زگزگ جو چھوٹی لیس ہوتی ہے اس سے میں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے پرس لگائے ہیں نیچے بھی یہ زگزگ لگایا ہے تو اس کی کٹنگ اور اسٹیچنگ میں آپ کو آج سکھاؤں گی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے میں نے یہ دیکھیں یہاں سے اپن پارٹ رکھا ہے ایک پیس کو ڈبل فول کرتے ہوئے جس کی لمبائی ہے تقریباً انیس سے بیس انش کے قریب یہ ساڑھے انیس ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً جو ہے یہ دیکھیں اس کی جو چوڑائی ہے وہ تقریباً ساڑھے گیارہ سے بارہ انچے سے اس کو میں سینٹر سے کٹ کر دوں گی اور اس طریقے سے آڑی میں یہاں سے پلیٹ لگاؤں گی اس طریقے سے میں نے اس کو نشان لگا لیا ہے آپ اس کو اسے پکڑ کے کریس لائن بنا کے بھی پلیس لگا سکتی ہے پلیس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے میں پلیس لگاؤں گی جب ایک پلیٹ لگ جائے گی تو اس کو فالو کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنا گیپ رکھ کے ایک انچ دو پوائنٹس کا گیپ رکھتے ہوئے میں دوسری پلیٹ بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے لگاؤں گی اور برابر سلائی جیسے پہلے لگائی تھی ویسے ہی سلائی لگانی ہے اور یہ پورے کپڑے پہ میں اسٹیچ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے گیپ کو برابر رکھتے ہوئے اگر آپ بگنرز ہیں تو انچی ٹیپ سے ناب کرتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں یہ جو سینٹر پہ میں پٹی لگاؤں گی گولڈن پٹی جو ہوتی ہے لیس جو ہوتی ہے چھوٹی سی وہ لگاؤں گی زگزے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان میں برابر گیپ رکھتے ہوئے اس پورے کو سٹیچ کر لیا ہے اس طریقے سے نیچے تھوڑا گیپ چھوڑا ہے اور اوپر سے بھی مجھے جو لمبائی رکھنی تھی وہ بارہ انچ کے قریب رکھنی ہے تو یہ کٹ ہو جائے گا اس کو سیدھا کپڑا کر لیں گے بلکل اسٹریٹ کٹ کر لیں گے یہ اس کا ایک سائٹ میں نے پلیٹس لگائی ہے ایک سائٹ سے پلیٹس لگا لی ہے میں نے اب اس کے اپوزٹ ڈاریکشن میں یہ دیکھیں اس طریقے سے پکڑ کے دوسرے اسے کو بھی اسے پلیٹس لگانی ہے اسی طریقے سے برابر گیپ رکھتے ہوئے میں یہاں سے سلائے لگا کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں برابر میں نے پلیٹس لگا لی ہے دونوں سائٹ سے اب اس کو ٹرم کرنے سے پلیٹس میں بیک سائٹ کٹنگ کروں گی اور بیس سائٹ کی ناب میں شولڈر کے رکھ رہی ہوں 6 انچ اور آرم ہونکی میں رکھوں گی 6.5 انچز پھر اس کی آپ نے چیز کی چوڑائی رکھنی ہے جو میں تقریباً 8 سے 9 انچ رکھوں گی آپ اپنی بیبی کے ہیلتھ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر بچی پتلی ہے تو اس حساب سے رکھیں اور اگر چوڑی ہے تو وہ بھی آپ اس حساب سے کریں گی یہ میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں یہاں سے سلائی کا کٹ لگا رہی ہوں اور نیچے سے ٹھن کر کے بھی سلائی کا کٹ لگاؤں گی اس طریقے سے بیک سائٹ کٹ ہو چکا ہے اب بیک سائٹ کو اسی کے اوپر رکھتے ہوئے ہم فرنڈ کے دونوں حصے کو کٹ کریں گے لیکن اس سے پھلے اس کو تھوڑا سیدھا کر لیں گے جو باہر نکلا ہوا کپڑا ہے اور یہ بیک سے تھوڑا کم ہو رہا تھا فرنڈ تو اس لئے میں نے یہاں سے ایک اور جوائنٹ رکھ کے یہاں سے اپکٹ کرنا ہے کیونکہ بیک جتنا ہی ہمیں کرنا ہے فرنڈ کو لیکن سائٹ سے تھوڑا کم ہو رہا تھا تو میں نے ایک جوائنٹ رکھ دیا ہے اور اس سائٹ سے آدھا انچ میں نے زیادہ رکھا ہے کیونکہ وہ سلائی کر دینی ہے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے میں نے یہ کٹ کیا ہے باقی شولڈر سے وہی ناب رکھیں گے جو بیک سائٹ کی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے سینٹر ماغ کر لیا ہے یہاں سے میں نے تھوڑا زیادہ رکھا ہے ایک اپکٹا سلائی کا اور یہ یہاں سے جوائن ہوگا جوائن کرنے سے پہلے میں اس پہ لیس لگا لوں گی یہ چھوٹی سی زگزگ لیس ہے جو میں ہر سینٹر پہ لگاؤں گی دو پلیٹس کے بیچ میں لگا لوں گی یہ پورا میں نے لگا لیا ہے اور ایک پٹی چپٹی لیس ملتی ہے جو کہ گولڈن ہوتی ہے اس کے میں لوس بناوں گی آپ چاہیں تو کپڑے کے بھی لوس بنا سکتے ہیں لیکن مجھے گولڈن ٹچ دینا تھا تو میں نے اسی کے لوس بنایا اور یہ آسان بھی رہتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں لوس بنا کے اندر کے سائے رکھوں گی اور اوپر سے سلائی لگا لوں گی لیکن اس سے پہلے میں گلے کا ناب کر کے اس کو کٹ کروں گی تو گلہ میں نے تھوڑا بی شیپ میں رکھا ہے اور اس کو کٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے لوس میں نے لگا لیا ہے اندر کے سائے لوس کو رکھ کے اور یہاں سے دیکھیں آپ کو سلائی نظر آ رہی ہوگی تو اس طرح سے میں نے سلائی لگا لیا ہے اور یہ اس کے لائننگ کا کپڑا ہے لائننگ کا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہوئے میں یہاں سے سلائی لگاؤں گی اس کے بیک سائٹ سے جہاں سے گلہ کٹ کیا ہوا ہے تو ایک سیٹ وہی ہوگا یہ دیکھیں اس طرح کی سیمنٹ سلائے لگا لی ہے اور گلہ بھی اسی میں بن گیا ہے آپ کو الگ سے گلہ بنانے کی کوئی ذرہ نہیں پڑے گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے کرس لگا لی ہے میں نے جو ایکسٹرہ کپڑا تھا اس کو ٹرم کر دیا ہے اور اس کو میں اس طرح کیسے یہ دیکھیں جو کونہ ہے وہ کنچی کی مدد سے باہر نکالیں گے اور یہ لوس جو ہے وہ اس طرح کیسے باہر آ جائیں گے یہ لوس ایک سائیڈ پہ رکھے ہیں اور دوسرے سائی پہ سمپل میں نے انر لگا کے لائننگ لگا کے میں نے سلائے کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کیسے اس کو پکڑ کے اور سینٹر سے سلائے کر لیں گے تو یہ تھوڑا جوائن ہوگا اور جتنا آپ اوپر سے کھولنا چاہے دو تین لوس چھوڑ کے وہاں تک میں سلائے لگا لوں گے ان لوس کو اندر رکھتے ہوئے اس طرح کیسے میں نے یہاں سے سلائے لگا دینی ہے یہاں سے سلائے لگا کے اور دو تین لوس چھوڑ دوں گی تاکہ گلے میں آرام سے یہ آ جائے یہاں تک میں نے سلائے لگائی ہے تین لوس میں نے چھوڑ دی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کیسے ہوگا تو اس میں نیچے پٹی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی جو الگ سے پٹی لگاتے ہیں نیچے سے تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں اتنا اوپن ہے باقی نیچے بند کر دیا ہے میں نے سلائے لگا کے اور شولڈر جب میں نے جوائن کی ہے تو ایک شولڈر میں نے جوائن کر لیا ہے آپ کو دکھانے کے لئے میں شولڈر دوسرا یہاں پہ جوائن کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے رکھے اور جو لائننگ کا کپڑا ہے اس کے اوپر رکھتے ہوئے اور یہاں شولڈر آپ کو جوڑ دینے ہے اس سے کیا ہوگا اس میں کوئی پھالدو کپڑا جو ایکسٹرا کپڑا ہوتا ہے اندر سے وہ نظر نہیں آئے گا تو بہت فنشن کے ساتھ ہو جائے گا اس کا نیچے کپڑ میں اب کٹ کرنا ہوں جو کہ چوبیس انٹ کی لمبائی میں نے رکھی ہے اور دس انٹ کی چوڑائی رکھی ہے چار فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ پورا میں نے ریڈی کر لیا ہے بس سائیڈ کی سلائے رہتی ہے اور اس کی میں نے سلیز بھی جوڑ دی ہیں اس کی سلیز کی کنارے پہ میں نے ایک پلیٹ لگا کے اوپر سے زگزگ لیس لگائی ہے اس کا لکھ بہت اچھا آتا ہے اور اب مجھے سائیڈ کی سلائے لگانی ہے فٹنگ کی اس کے بعد اس کا نیچے والا جو پارٹ ہے فروڈ کا وہ میں ریڈی کروں گی اور جو میں نے اس کا پارٹ کٹ کیا تھا نیچے کا اس کو میں نے ایک سائیڈ سے بڑی چال کر کے سلائے لگا لی ہے اور اس کے چن بنا لوں گی اور دونوں فرنٹ اور بیک جوڑ کے اسے چن لگا دینے ہیں یعنی فرنٹ کا بھی پارٹ اور بیک کا بھی نیچے والا حصہ جو ہے فروڈ کا وہ جوڑ کے پورے چن لگا لوں گی اور چن اتنے ہی رکھوں گی جتنا جتنا کی ہمارے جو اپر پارٹ ہے اس کی چوڑائی ہے اتنا یہ دیکھیں یہ میں نے ریڈی کر لیا ہے پورے چن لگا کے اور اتنے ہی چن لکھے ہیں جتنا یہ ہمارا اپر والا پارٹ ہے اور اس کو سائیڈ سے جو جوائنٹ ہے اس کو سائیڈ کی سلائے سے جوڑ کے یہاں سے ہک کے آپ کو پورے کو سلائے لگا دینی ہے یہ سلائے لگا کے پھر اسی طریقے سے میں اس کی لائننگ کی بھی اس سیم میتھر سے اس کی لائننگ بھی تھوڑے سے چن لگا کے اور اس میں لگا لوں گی تو یہ اس کا فائنل لکھ ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اس کی پلیٹس بہت اچھی لگ رہی ہے یہاں پہ میں نے پرس کے موٹی لگائے ہیں اور اس کے لوبس میں نے اوپن چھوڑے ہیں تاکہ بیبی کو پہنانے میں آسانی ہو جائے اور نیچے بھی میں نے جو پارٹ ریڈی کیا تھا اس پہ میں نے نیچے سے زگزگ جو ہے وہ لگا لی ہے لیس بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آئے ہاں پہ آپ کو پسند آئے گا اللہ حافظ